بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ و طالبات آج کا ہمارا لیکچر اسناف سخون کا پارٹ ون حصہ اول پروفیسر چودری محمد شریف آرائیں نومی دسویں گیارویں اور بارویں جماعت کے لیے اردو لیکچر سیریز یوٹیوب چینل اردو پروفیسر کے توسط سے حاضر خدمت ہے اسناف سخون نظم پاباند نظم آزاد نظم معرہ نظم مسلث ترکیب باند ترجیب باند مربع مخمس مسدس قطع رباعی مثنوی حمد نعت منقبت مناجات مرسیہ سلام نوحہ شہر عاشق واسوخت غزل اسناف سخون اسناف اصناف عربی زبان کا لفظ ہے سنف کی جمع ہے جس کا معنی ہے قسم اسناف سخون کی بہت سی اقسام ہیں شہری اصناف بلحاظ موضوع حمد نعت قصیدہ مرثیہ حجب شہر عاشق واسوخت ریختی غزل شہری اصناف بلحاظ حیت مثنوی رباعی پتہ مسمت ترکیب بند ترجیب بند مستزاد نظم معرہ آزاد نظم نثری نظم 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 کے لغوی معانی پرونہ جیسے موتی لڑی میں پروئے جاتے ہیں تو وہ سب ایک ترتیب میں آ جاتے ہیں اور گلے کی زینت بن جاتے ہیں خوبصورتی بن جاتے ہیں ترتیب دینا یا ترتیب شدہ مرتب نظم کی استلاحی تعریف عدبی استلاح میں نظم ایسی مسلسل اور مربوط سنف ہے جس کا ایک خاص مرکزی خیال ہوتا ہے پوری نظم ایک وزن میں ہوتی ہے اس کے لئے حیت اور موضوع کی کوئی پابندی نہیں ہوتی پابند نظم ایسی نظم جس میں بحر وزن اور قافیے کی پابندی کی جائے جبکہ ردیف ہو یا نہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا پابند نظم کی مثال ہیں لبریز آہوں سے تھنڈی ہوائیں ہیں لبریز آہوں سے تھنڈی ہوائیں اداسی میں ڈوبی ہوئی ہیں گھٹائیں محبت کی دنیا پہ شام آ چکی ہے سیاہ پوش ہیں زندگی کی فضائیں مچلتی ہیں سینے میں لاک آرزویں تڑپتی ہیں آنکھوں میں لاک التجائیں آزاد نظم اور اس کی مثال ایسی نظم جس میں نہ ردیف ہو نہ قافیہ اگر کہیں ہو بھی تو قائدے کی کوئی پابندی نہ ہو علاوہ عزی اس کے علاوہ کسی مصرے میں زیادہ لفظوں اور کسی میں کم مثلاً محبت کی کہانی میں بدن گرہار بھی جائے تمازت کم نہیں ہوتی محبت روح کی مستی محبت باس صفہ جذبہ محبت نور کا بندھن محبت محبت روح کا اینن محبت نالہ آدم محبت نوح کا ماتم محبت تور پر روشن معرہ نظم غیر مقفہ نظم یا بلینک ورس بھی کہتے ہیں ایسی نظم جس کے سب شیر اور مصرے ایک ہی بہر اور وزن میں لکھے جائیں اس نظم کے ہر مصرے کا قافیہ الگ ہوتا ہے یعنی قافیہ کا خیال نہیں رکھا جاتا مثلا ہنگامہ ہستی کو گر غور سے دیکھو تم ہر خوش کتر عالم سناعت کے تلاتم میں جو خاک کا ذرہ ہے یا پانی کا کترہ ہے حکمت کا موقع ہے حکمت کا موقع ہے مسلس ایسی نظم جس کے ہر بند میں تین تین مصرے ہوتے ہیں پہلے تین مصروں کا قافیہ ایک ہی ہوتا ہے جب کہ باقی بندوں میں دو دو مصروں کا قافیہ جدہ گانا ہوتا ہے اور تیسرے مصرے میں پہلے بند کا قافیہ ہوتا ہے مثلا زیست دشوار ہے جب دل کی عذیت ہوگی کل وہ گھر جائے تو سخت قباحت ہوگی جان رخصت میرے تن سے دمے رخصت ہوگی اپنے اہدے سے ہر ایک عزو معتل ہوگا جب وہ نور نظر آنکھ سے اوجھل ہوگا پھر میری چشم میں کیا خاک بسارت ہوگی ترکیب بند ایسی نظم جس کے کئی بند ہوں اور ہر بند میں چار چھے یا سات اشار ہوتے ہیں اور آخر میں ایک ٹیب کا شیر بھی ہوتا ہے مگر ترکیب بند میں ٹیب کا مصرہ یا شیر ہر بند میں تبدیل ہو جاتا ہے مثلا خودی میں کوہ بیابا سے گلستان راہ میں آئے تجوہ نغمہ خان ہو جا تیرے علم و محبت کی نہیں ہے انتہا کوئی نہیں ہے تجھ سے بڑھ کر سازے فطرت میں نوا کوئی ترجیب بند بند ایسی نظم جس محبت اس طرح نا نا کیوں کر مدینے پہ مکہ ہو قربا نا نا کیوں کر مدینے پہ مکہ ہو قربا کہ ہیں جلوگر اس میں محبوب یزدان برستے ہیں ہر وقت انوار سبحان ہے ہر ایک گوشہ وہاں کا گلستان عجب دل کشا ہے مدینے کی گلیاں موعتر ہیں یوں جیسے پھولوں کی کلیاں وہ کلیاں جہاں پر ملک سر جھکا ہیں وہ گلیاں کے عاشق کے دل میں سمائیں وہ گلیاں کے عاشق کے دل میں سمائیں وہ گلیاں کے ہیں جن کی پیاری آدائیں کسی کو ہنسائیں کسی کو رولائیں عجب دل کشا ہے مدینے کی گلیاں موعتر ہیں یوں جیسے پھولوں کی کلیاں مربع مربع ایسی نظم جو چار چار مصروں کے بندوں کی صورت میں لکھی جائے اس کے پہلے بند کے چاروں مصرے ہم کافیہ ہوتے ہیں بعد میں آنے والے ہر بند کے پہلے تین مصرے الگ کافیہ رکھتے ہیں یعنی آپس میں متحد القوائد نہیں ہیں متحد القوائد نہیں ہیں یعنی آپس میں متحد القوافی ہوتے ہیں قوافی ہوتے ہیں قافیہ میں متفق متحد ہوتے ہیں چوتھا مصرہ پہلے بند کا ہم کافیہ ہوتا ہے یہاں پر اس کی کریکشن کر لیجئے گا کہ پہلے تین مصرے الگ کافیہ رکھتے ہیں یعنی آپس میں متحد القوافی ہوتے ہیں قوافی کافیہ کی جمعہ ہے چوتھا مصرہ پہلے بند کا ہم کافیہ ہوتا ہے عزیز علبہ و طالبات مربع کی مثال مرثیہ ایسا ہے تو نے یہ کہا جس سے حاصل ہو دو جگ کا مرتبہ ہے یقین دل پر میرے روز آخر روز جزا ہے یقین دل پر میرے روز جزا تجھ کو بخشا دیں گے شاہد تاجدار مخمص ایسی نظم جس کے ہر بند میں پانچ پانچ مصرے ہوں اس میں مطلع کے بعد مطلع کے بند کے تمام مصرے ہم کافیہ ہوتے ہیں باقی تمام بندوں کا آخری مصرہ ہم کافیہ ہوتے ہیں مثلا کیا کیا مچی ہیں یارو برسات کی بہاریں مسدس مسدس ایسی نظم کو کہتے ہیں جس کے ہر بند میں چھے چھے مصرے ہوں یعنی تین تین اشعار ہوں ہر بند میں کمپلیٹ مکمل اور پہلے چار مصرے آپس میں ہم کافیہ ہوتے ہیں اور پانچمہ چھٹا مصرہ ان سے علیدہ کافیوں میں ہوتا ہے لیکن آپس میں ہم کافیہ ہی ہوتے ہیں مثال شیر اٹھتے تھے دھوپ کے مارے کچھار سے آہو نمو کھول نکالتے تھے سبزہ زار سے آہو ہرن کو کہتے آہو نمو نکالتے تھے سبزہ زار سے آئینہ مہر کا مقدر غبار سے آئینہ مہر کا مقدر غبار سے گردوں کو تڑپ چڑی تھی زمی کے بخار سے گرمی سے مسترب تھا زمانہ زمی پر گرمی سے مسترب تھا زمانہ زمین پر بھن جاتا تھا جو گرتا تھا دانا زمین پر قطع قطع عربی زبان کا لفظ ہے یہ لفظ قطعن سے بنا ہے مجھ تک ہے ماخذ ہے اس کا قطعہ کہلاتا کہلاتا ہے قطع کے لیے مطلع اور مقطع کی شرط نہیں اشعار کی تعداد بھی کی بھی پابندی نہیں ہوتی مثلاً لفظ ہے ربو سے بنا ہے ربو کا معنی چوتھا حصہ اور اربع چار کو کہتے ہیں ربعی اسی سے بنی ہے جس کا معنی چار ہے جبکہ اسطلاحی عدبی اسطلاح میں ربعی اس مختصر نظم کو کہتے ہیں جس کے مصروں کی تعداد صرف چار ہو علاوہ عظیم اس کے علاوہ چار مصروں میں سے پہلا دوسرا اور چوتھا مصرہ ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتا ہے مثلا خودی کی جلوتوں میں مصطفی خودی کی جلوتوں میں مصطفی خودی کی خلوتوں میں کبری آئی زمینوں آسمانوں کرسیوں عرش خودی کی زد میں ہے ساری خودائی مصنوی مصنوی عربی زبان کا لفظ ہے یہ لفظ مصنوی سے بنا ہے اس کا لغوی معنی دو ہیں دو دو مصنوی کے لفظی معانی دو دو والی ہیں شاعری کی اسطلاح میں شاعری کی اسطلاح میں مصنوی ایسی نظم کو کہتے ہیں جس کے ہر شیر کا قافیہ جدا جدا ہو اور ہر شیر کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہیں یہ مسلسل اور طویل نظم ہوتی ہے اس منظوم انداز میں کوئی داستان قصہ یا کہانی بیان کی جاتی ہے مصنوی چھوٹی اور آسان باہروں میں لکھی جاتی ہے اس میں مولانا الطاف حسین حالی کی مصنوی مصنوی اور اس میں دیکھئے کہ مثال مصنوی کی کہ روش کی صفائی پہ بے اختیار روش کی صفائی پہ بے اختیار گلِ اشرفی نے کیا زرنسار چمن سے بھرا باغ گل سے چمن کہیں نرگی سو گل کہیں یاسمی چمن آتشِ گل سے دہکا ہوا چمن آتشِ گل سے دہکا ہوا ہوا کے سبب باغ مہکا ہوا ہمد ہمد عربی زبان کا لفظ ہے اس کا لوگوی معنی تعریف کرنا ہے جبکہ شاعری کی اسطلاح میں ہمد ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ تعالی کی ذات و صفات کی تعریف بیان کی جائے مثال وہ سب مقدم ہیں حق تیرا ادا کرنا بندے سے مگر ہوگا حق کیسے ادا تیرا زمینوں آسمانوں کرسی اور عرش خودی کی زد میں ہے ساری خدائی ناعت ناعت بے عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی تعریف کرنا صفت بیان کرنا ہے شاعری کی اسطلاح میں ناعت ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و صفات کی تعریف بیان کی جائے ناعت کہلاتی ہے مثلا دو عالم کا امدادگار آ گیا ہے دو عالم کا امدادگار آ گیا ہے امین آ گیا ہے غم بسار آ گیا ہے تو مقصد تخلیق ہے تو حاصل ایم ایمہ جو تجھ سے گریزا وہ خدا سے ہے گریزا عزیز طلباء و طالبات اس کے ساتھ ہی ہمارا اسناف سخون لیکچر کا پہلا حصہ مکمل ہوا اردو پروفیسر یوٹیوب چینل اردو لیکچر سیریز کے آج کے لیکچر کے ساتھ اردو پروفیسر یوٹیوب چینل سے پروفیسر چودری محمد شریف آ رہی آپ سے اجازت چاہتا ہے دیکھتے رہیے سنتے رہیے اردو پروفیسر یوٹیوب چینل کو شیئر لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں گھنٹی کے نشان کو بھی ضرور دبائیں تاکہ ہر نئے لیکچر سے آپ کو آگاہی ملتی رہے شکریہ اللہ حافظ رابطہ نمبر 0 333 512 8 6 4 8